اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں فریال حسین اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی شیر خرما بنانے کی ریسپی جو کہ بہت لذیذ بنتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں بنتا ہے اسپیشلی آپ اسے جس دعوت میں بھی تھنڈا یا گرم سرف کریں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اسپیشلی اس کے بغیر تو عید کی خوشیاں انکمپلیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی ریسپی نوٹ ڈاؤن کرواتے ہیں میں نے سوائیوں کا پیکٹ لیا ہے جس میں سے میں ہاف لوں گی دودھ لے لیا ہے میں نے تقریباً ڈیل ڈیٹر ایک پیالی لی ہے میں نے چینی اور مکس ڈرائی فروٹس لیے ہیں میں نے ایک پیالی ساتھ اٹھ ہری الیچی لے کے میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا روحے کےوڑا میں نے لیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گھی جس میں ہم سوائیاں روست کریں گے پتیلی لے لی میں نے اب میں اس میں دودھ ڈالوں گی اور دودھ کو اس وقت تک گرم کریں گے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے اس دوران میں فلیم فل رکھوں گی کیونکہ جب دودھ میں بوائل آ جائے گا تو میں فلیم کو میڈیم کر لوں گی ڈھکنا ڈھامتے اب یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آنے لگا ہے اب میں اس کو میڈیم فلیم میں کر لوں گی تاکہ دودھ اچھی طرح سے پک جائے دودھ جتنا اچھے سے پکے گا اتنی سوندھی اور اچھی خوشبو آئے گی دودھ میں اور سوائیوں میں یہ دیکھیں یہ تقریباً بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چینی چینی کے ساتھ ہی میں اس میں الیکچی پاورڈر ڈال دوں گی الیکچی پاورڈر سے شیر خورمہ میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے اسے مکس کر لیں اچھے سے تاکہ چینی جو ہے ہماری اچھی طرح سے پک جائے اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں مکس ڈرائی فروٹس ڈال دوں گی ڈرائی فروٹس آپ گھی یا تیل میں روست بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بغیر روست کیے ہی ڈال رہی ہوں جیسے آپ کو پسند ہے آپ ایسی ڈال لیں آپ کو میں بتا دوں کہ ڈرائی فروٹس میں جو ہے وہ میں کشمش نہیں ڈال رہی آپ کو پسند ہے آپ ڈال لیں مجھے نہیں پسند میں نہیں ڈال رہی اچھا اب میں ایک پین لوں گی اس پین میں ڈال دوں گی 2 ٹیپل سپون گھی آپ بٹر یا اسلی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں جو دیسی گھی ہوتا ہے اچھا اس میں میں نے ہاف پیکٹ سوائیوں کا لیا ہے اب میں اسے سوائیوں کو روست کروں گی اس دوران آپ نے بلکو میڈیم لو فلیم رکھنا ہے اگر آپ تیز آنچ میں اسے روست کریں گے تو سوائیاں فوراں سے جل جائیں گی سوائیاں دودھ میں شامل کر لیجے اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے 2 سے 3 منٹ اسے پکائیں اس کے ساتھ ہی میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں روحے کیوڑا شامل کیا ہے فلیم کو آپ آف کر لیجے سوائیوں کو آپ تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور ڈش آؤٹ کر دیں ہماری مزیدار شیر خورمہ ریسپی بلکل ریڈی ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تھنڈی ہونے کے بعد شیر خورمہ جو ہے وہ اور زیادہ گارہ ہو جاتا ہے آپ اس کا خیال رکھئے گا میں نے اسے ڈرائی فروٹ سے گارنش کر لیا ہے ہماری آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس تھنزپ کر دیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ